اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ السلام علیکم حضرت جمیل آسن یہاں پہ خانکاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کسی دکھ تکلیف یا بیماری کے لیے جب ہم کسی وظیفے کا آپ سے پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ دوا بھی جو ڈاکٹرز دیتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو دوا ہے یہ سائنسی دور ہے تو اس پہ زیادہ یقین کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور ذکر و اذکار جو ہیں وہ یا تو میس ہو جاتے ہیں یا اتنے دل کے ساتھ ہم نہیں اس کو فالو کرتے تو حضرت کیا اس کا گناہ ہے کہ اگر ایسی کو جھول ہو جائے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبن جو ہیں کیا دنیا میں کچھ ایسے مدارس ہیں جو دارالعلوم دیوبن سے ایفیلیٹڈ ہیں یا دارالعلوم دیوبن کی شاخیں دنیا میں کہیں اور بھی ہیں بہت شکریہ سوال کرنے کا اللہ حکم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جبیل آسن صاحب جو ہے وہ ہمارے خانقہ یوسفیہ چیشتیہ زکریہ عارفیہ نیو یورک میں تیشی بلاتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے سلسلے میں بیعت بھی ہیں اللہ تعالی ان کو برکت عطا فرمائے اور پہلا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ کیا دوا دوا جی جہاں پہلا سوال جو انہوں نے کیا کہ سائنسی اور دعاوں کے حوالے سے کیا ہے کہ ہم دوا کھاتے ہیں اس میں زیادہ بلیو ہوتا ہے ہمیں کہ اسے شفا ہوگی اور جب دعائیں اذکار کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے زیادہ بلیو ہوتا نہیں ہیں اس وجہ سے جو آدمی جو ہے وہ کبھی ناغہ کر جاتا ہے سستی کر جاتا ہے تو اب اس بارے میں بتایا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ وہ پنجابی میں مثال بنی ہوئی ہے کہ راب نیڑے کے کسون کسی نے پوچھا راب نیڑے کے کسون تو انہوں تو کسونی نظر آگے جی کسون علیکہ راب نے کہا تھا میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو وہ تو اللہ تو اتنا قریب ہے کسون تا پھر بھی دور ہے لیکن انسان مشہدہ کا آدمی ہے مشہدہ کا بندہ ہے جو مشہدہ میں چیزیں آتی ہیں تجربے میں چیزیں آتی ہیں اس کا اثر اس کے قلب پہ ایخان پہ زیادہ پڑتا ہے انسان کی نفسیات ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ عقل بڑی کے بہنس عقل بڑی کے بہنس اب ظاہر ہے کہ مشہدہ کا بندہ یہ کہہ کہ عقل کی ڈی بیا تو چھوٹی سی ہے یہاں پہ اور بہنس جناب ماشاءاللہ چھے من کی بہنس یا بلکہ آج کل تو دس من کی بھی ہوتی ہے تو دس بیس من کی بہنس ہے تو وہ بڑی نظر آئے گی مشہدہ کا آدمی ہے تو اس مشہدہ کے نتیجے میں انسان اگر یہ چیزیں کرے ایسی کرے کہ دوائی پہ اس کو زیادہ ہی خان لگ رہا ہے تو اس وجہ سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن یہ تذکیہ کی جو محنت ہے وہ تذکیہ میں اسی کے لیے ہوتی ہے لا الہ اللہ کی جو ضربے لگاتے ہیں یہ لا الہ میں نفیس ہی بات کی ہوتی ہے کہ مشہدہ میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سب فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں تو دوائے کھائیں آپ تو دوائے کے اندر بھی آپ یہی اقان و یقین رکھیں کہ دوائے ایسیلف کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہاں اس دوائے میں شفاہ ڈالنے والا اللہ ہے اللہ نے اس میں شفاہ ڈالی میں ٹھیک ہو گیا تو جب یہ رکھے گا تو نتیہ کے وہ دوائے کھانا اس کی سنت بن جائے گا اور دوائے کو سنت اس لئے قرار دیا گیا اس کے اندر بھی نیت آپ کی یہ ہو کہ یہ کھانے کو تو میں ایڈویل کھا رہا ہوں سردرد کے لیے یا ٹینال لے رہا ہوں لیکن اس کے اندر شفاہ اللہ نے ڈال لی ہے تب ہی ہمارا یہ عقید ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم دوائے دیتا ہے شفاہ نہیں دیتا شفاہ اللہ دیتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شفاہ دے دیں تو یہ شرک ہو جائے گا ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائے دیں تو دوائے اس سے مانگیں گے شفاہ اللہ سے مانگیں گے یہ مومن کی شان ہے تو یہ دوائے استعمال کرنا سنت ہوگا بلکہ قابل حجر ہوگا بلکہ اس پر تو علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ دوائے لے کر اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس پر شفاہ اللہ نے ڈالیا ہے یہ توقع کا عالی درجہ ہے توقع کا عالی درجہ ہے ایک توقع ہے کہ دوائی نہیں کر رہا دوائی نہیں کر رہا کہ جی بھائی اللہ میں خود ہی ٹھیک کرے گا اب اللہ نے جب ٹھیک کر دیا تو اس کو کیا سوچے گا کس نے ٹھیک کیا اللہ ہی نہیں کیا نا کیونکہ اس نے دوائی تو کھائی نہیں وہ سیدھا اللہ نے کیا اس کا کوئی ٹرائل امتحان نہیں ہے لیکن جسے دوا کھائی دوا کھا کے اس کو شفاہ ہوئی اب یہ دو کشتیوں میں یار یہ دوائی سے میں ٹھیک ہو یہ امتحان کے وقت بھی اس کا ایمان متضلدل نہیں ہوا حالیٰ کے دوا سامنے نظر آ رہی ہے کہ شفا اس کے کھانے کے بعد ہوئی اس نے کہا یار دوا کھائیے بے شک لیکن اس میں شفا اس نے ڈالی ہے یہ توقع کا عالی درجہ ہے کہ یہ بندہ اس ٹریل کے اندر سے پاس ہو گیا ٹیسٹ میں سے نکل گیا پہلے والے کے لئے کوئی ٹیسٹی نہیں ہے اس لئے فرمایا تو لہذا مشاہدے کا چکے بندہ ہے اس لئے بندوں کو ایسا فیل ہوتا ہے تو اور اذکار میں سستی کر جاتا ہے کہ آرچہ دیکھیں گے لیکن یہ ہے کہ تذکیہ سے مقصود یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان یہی اقان اپنے اندر پیدا کرے کہ دوا ہم کریں گے شفا اللہ دیں گے کھانا ہم کھائیں گے بھوک اللہ مٹائیں گے پانی ہم پییں گے پیاس اللہ مٹائیں گے کیونکہ ان چیزوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اس لئے پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے گناہوں سے ہٹنے کی طاقت ہٹنا ولا قوت ارتا نہ نیکی کرنے کی طاقت اللہ باللہ مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی استیان و توفیق کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اقان رکھیں تو یہ مومن کی شان ہے پرنا ایسا تصور جب وقتی آ جاتا ہے تو اس سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے دارالعلم دیوبند کی دوسری جگہ بھی کوئی شاخ دوسرا سوال کیا کہ دارالعلم دیوبند کی کوئی شاخ میں نے بتایا نا کہ ہندو پاک کے اندر بلکہ دنیا میں جہاں بھی جتنے مدارس ہیں بل واسطہ یا بلا واسطہ دالالعلم دیوبند ہی کی شاخیں ہیں کیونکہ انہی کے شاگیر جو بل واسطہ یا بلا واسطہ ہیں ان شاگیردوں میں پوری دنیا کے اندر ادارے بنا رکھے ہیں اور دنیا کے اندر اسی پیٹرن کے اوپر وہ آگے تعلیم و تجربت کے نظام چل رہا ہے اس معنی میں تو پوری دنیا میں جگہ جگہ ان کی شاخیں ہیں لیکن اس معنی میں کہ اوفیشلی انہوں نے یہ اعلان عام کیا کہ فلاں جو مدرسہ ہماری برانچ ہے ایسا میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں ایسا نہیں کہ ایسا کوئی ادارہ ہے ہاں یہ کہ انڈوز کرتے ہیں جامع اسلامی بنوریٹون کراچی پاکستان تو دالالعلم دیوبند بھی اس کو انڈوز کرتا کہ وہ بھی ہمارے پیٹرن پر ہے وہ ہمارے علماء دیوبند کی تاریخ کا حصہ ہے جی جامع فاروقیہ کراچی پاکستان ہاں جی جامع فاروقیہ دیوبندی کے پیٹرن پر ہے کیونکہ یہیں کہ شاگیدوں نے وہاں جا کے بنایا دالالو کراچی ہے پاکستان کے اندر کراچی میں وہ جی ٹھیک ہے جو ہمارے تو اس طرح انڈوز تو کرتے ہیں لیکن اوفیشلی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہماری شاہ ہے برانچ ہے تو ایسا میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ویسے میں نے بتایا ان اوفیشلی دنیا کے اندر ان کی برانچیں ہیں ماشاءاللہ